موسیقی موسیقی آپ کو گصہ بہت آتا ہے یعنی آپ کو گصہ بہت آتا ہے آپ کے پریوار کے کسی سطح سے کو گصہ بہت آتا ہے دانتوں سے رکت بہتا ہے بہت عبدر باشا بولتے ہیں چیزیں توڑنے تک پہن جاتے ہیں کام بدلنے کو دل کر رہا ہے ان میں کچھ ایک سمٹم یادی ملتے ہیں تو میں اپائے بتانے والا ہوں وہ کیجئے دیکھئے نمبر ایک گصہ بہت آتا ہے دماغ بے چڑھ جاتا ہے گصہ کرنے کے پسچات ہمیں خود لگتا ہے کہ ہم یادہ بول گئے ہیں عبدر باشا بولتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں غلط باشا کا پریوک کرتے ہیں دوسری بات ماں بہن بیٹی پتنی ان سے نہیں بنتی ہے بھوا کے ساتھ جگڑا ہے دانتوں سے رکت بہتا ہے اسی کے ساتھ کام بدلنے کو دل کرتا ہے لگتا ہے کہ دوسرا کارے کریں گے تو یادہ اچھا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے پہلے عجت یادہ کرتے تھے اب نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ اپائے کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مونگی سابود ڈال ہرے رنگ کی ڈال پرتی دن دان کیجئے گائیں کو ہرے رنگ کا چارہ ڈالیے یہ پرتی دن کرنا ہے یہ کرنے سے آپ کا گصہ شانت ہوگا پیسہ آنے لگے گا اور اس سمیں میں کارے مت بدلئے کسی بھی صورت میں یادی آپ نے پہلا کام بند کر دیا تو بہت لمبے سمیں تک وہ کام نہیں کھلے گا دوبارہ نیا کام تو کاری نہیں پائیں گے آپ یاد رکھے گا جو کر رہے ہیں اسے کرتے رہیں اور تھوڑا شانتی رکھئے گصے کو کم کیجئے ویچار کیجئے کہ میں بیمار ہوں مجھے گصہ آئے گا اور اس پر کنٹرول کیجئے اور یہ اپائے کرنے سے گصہ شانت ہوگا اس کے طرح کیا دی آپ سوچتے ہیں کہ اور اچھے اپائے ہونے چاہیے تو آپ اپنے جنم کنڈلی دکھائیے چاہے مجھے دکھائیے چاہے کسی یوگے جوتی شاہرے کو دکھائیے مطلب فرق کہاں پڑتا ہے کہ جب ہم جس دل کو دل کرتا ہے کنڈلی دکھا دیتے ہیں تو ہمیں اثر نہیں ملتا ہے دیکھنا ہوتا ہے گرہ کے ڈگری کیا ہے گرہ پر کن گرہوں کا اثر ہے گرہ نیچ ہے اچھ ہے گرہ کیسے چل رہا ہے اس کے مطرگ رہ ہے کہ بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو یہ یا تو کنڈلی دکھائیے یا پھر آپ یہ اپائی کیجئے اور کنڈلی دکھانی ہو تو وڈسپ کیجئے اور اس کے اطرق تیجھے کوئی سوال ہو تب بھی وڈسپ کیجئے اور ایک ایک ڈیمانڈ میری ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے اور پھر لائک کا بٹن اس میں جو بیل کا بٹن ہے وہ ادبا دیجئے گا تب ہی میرے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں جایشن